ایک سروے کے مطابق پاکستان کے آبادی دو ہزار تیس تک چھبیس کروٹ کر جائے گا پاکستان کے اندر کتنے انیمپلائیمنٹ ہیں آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لے کہ پچھلی سال سن ہائے کورڈ میں ایک چپراسی کا پوسٹ آیا لیکن صرف اس ایک پوسٹ کے لیے پاکستان کے یونیورسٹی سے ہر سار چار لاکھ سے زیادہ گریجورٹ نکلتے ہیں اب ان چار لاکھ ریجورٹ میں سے شروع ایک لاکھ ایک بندہ شروع ایک بچے کو پالنے کی کیپسٹی اس کے پاس ہے تو وہ جب پانچ بچے پیدا کریں گے تو جوپ اپورچنٹی کہاں سے ملیں گے دیکھیں آج پورو دنیا تین مہین چیلنجز کا سامنہ کر رہا ہے چاہے وہ ڈیولپ کنٹری ہو یا ڈیولپنگ کنٹری ان تین چیلنجز میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیلنج ہر مرک فیس کر رہا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ممالک ان تین چیلنجز میں سے کوئی ایک چیلنج فیس کر رہا ہے لیکن پاکستان ان تین چیلنجز کو ایک ساتھ فیس کر رہا ہے اب وہ تین چیلنجز کون کونچے ہیں سب سے پہلا انفلیشن یعنی مہنگائی دوسرا ایکونومک انسٹیبلیٹی تیسرا انیکوال ایکونومک اب دیکھیں نا کہ یہ تین چیزیں ایک ساتھ پاکستان فیس کر رہا ہے اور یہی تین چیزیں وجہ بنتی ہے کسی ملوک میں انیمپلائمنٹ اور ایشیو کو انکریز کرنے میں انٹرنیشنل لیبر آرگنیشن کے ایک ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں دو سو میلین سے زیادہ لوگ بیروزگاری کے زندگی گزار ہے اور شروع پاکستان میں اگر بیروزگاروں کی تعداد دیکھیں تو ساٹھ لاکھ چالیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ بیروزگار گون رہے ہیں اب انیمپلائمنٹ کس چاس کو ہم کہہ سیتے ہیں یا بیروزگار کس بندے کو ہم کہہ سیتے ہیں دیکھیں ایک بندے کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہو اور وہ چاہتا ہو کی جوب کریں لیکن پاکستان کے کسی محکمے میں اسے جوب نہ ملیں تو ہم اسے کہیں گے انیمپلائمنٹ اور ایسے لوگوں کی تعداد پاکستان میں ساٹھ لاکھ چالیس ہزار سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے پاکستان کے اندر کتنے انیمپلائمنٹ ہیں آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لے کہ پچھلی سال سن ہائے کورڈ میں ایک چپراسی کا پاکست آیا لیکن صرف اس ایک پاکست کے لیے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپلائے کیا اور ان ڈیڑھ لاکھ میں کئی ایسے گریجویٹ کئی ایسے ایمپل کیے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اس چپراسی کے پاکست کے لیے اپلائے کیا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی زیادہ بیروزگار لوگوں میں اب آپ یہ پوسٹ بھی پلے جو 25 دسمبر 2022 کو پبلش ہوا جہاں ایک بندہ کراچی کے ایک شاپنگ سینٹر سے چھلان لگا کر خود کشی کرتا ہے تحقیقات کرنے پر بتا چلتا ہے کہ وہ بندہ پی ایس ڈی 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 ڈر ہے لیکن پاکستان کے کسی محکمے میں اسے جوپ نہیں ملتی جس وئے سے وہ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ خود کشی کرتا ہے اب یہ تو ہوگا سروب ایک پی ایس ڈی 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 ڈر کی آپ کو پتا ہے پاکستان کے یونیورسٹیز سے ہر ساتھ چار لاکھ سے زیادہ گریجورٹ نکلتے ہیں اب ان چار لاکھ گریجورٹ میں سے سروب ایک لاکھ پچیس ہزار گریجورٹ کو نکری مل پاتی ہے باقی دو لاکھ پچیس ہزار گریجورٹ بیروزگارے کے ذنگی گزارنے پر مجبور ہیں اب یہ دو لاکھ پچیس ہزار لوگ ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف ان کے فیملی پر بلکہ پاکستان پر بھی بوش بنتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ریسورسز اتنے استعمال کرتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہوتی نہیں ہے ہمارے آبا ہوا بھی اتنے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ یہ سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے کسی محکمے میں ان کو جوپ نہیں مجھتی تو سوال یہ بیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ملوک میں اتنی زیادہ تو اس کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہے کونسی ایسی وجوہات ہے جس وجہ سے ہر سال پاکستان میں انیمپلیمنٹ ریشو انکریز کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے تین مین وجوہات ہے جس وجہ سے پاکستان کے اندر انیمپلیمنٹ ریشو انکریز کر رہا ہے سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے پیروزگاروں کی تیدار میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے آپ خود دیکھ لیں کہ ہم ایک ایسے ملوک میں رہتے ہیں جہاں پر جوپ اپورچنٹی نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پاپلیشن گروت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ایک سیروے کے مطابق دوہزر تیس تک پاکستان کی آباتی چھبیس کروٹ سے زیادہ ہونے والے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک ملوک میں اتنے زیادہ پاپلیشن انکریز کر رہا ہو تو وہاں کے گورنمنٹ کتنے لوگوں کو جوپ اپورچنٹی دیں گے اس کے لوگ دوسری مینووجہ جس وئے سے پاکستان میں انیمپلائمنٹ ریشو انکریز کر رہا ہے وہ ہے ایلیٹریسی ریٹ کا بڑھ جانا جسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ دوہزر تیس تک پاکستان کی آباتی چھبیس کروٹ سے انکریز کر جائے گا تو اس کے پیچھے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا امپڑ ہونا بھی ہے کیونکہ جب تو لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں پتا نہیں ہوگے تب تک پاپلیشن اسی طرح انکریز کرتا جائے گا ایک بندہ صرف ایک بچے کو پالنے کی کیپیسٹی اس کے پاس ہے تو وہ جب پانچ بچے پیدا کریں گے تو جوب اپورچنٹی کہاں سے ملیں گے ساہید سے بات ہے اس ملک میں انیمپلائمنٹ ریشو انکریز کر جانے ہے اس صرف پاکستان کے اندر ایلیٹریسی ریٹ کا انکریز کرنی کی وجہ سے بھی بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ تیسری اور سب سے مہین وجہ جس وجہ سے انیمپلائمنٹ ریشو انکریز کر رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ہے ہماری ایڈیوکیشن سسٹم کیونکہ ہماری ایڈیوکیشن سسٹم ہمیں صرف دیگریاں پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں سکل بیسیز پر کوئی چیز نہیں سکھاتے ہیں جس وجہ سے جب ایک بندہ چار سال لگا کر دیگری حاصل کرتا ہے جب وہ کسی اہدارے میں جوب کے لیے جاتے ہیں جوب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ ٹوٹلی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب اہدارہ کسی بندے کا انٹرویو دیتا ہے تو اس کے سکل بیسیز پر ہوتا ہے آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھ کر آپ کو جوب دیتے ہیں تو گورنمنٹ اس چیز کو چاہے تو کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حد تک اس چیز کو کم کر سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے گورنمنٹ کو کرنے چاہے وہ یہ کہ ایک ایسی ایڈیوکیشن سسٹم انٹرنیوز کریں جہاں پر ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو سکل بھی سکھایا جائے اس کے علاوہ ملوک میں زیادہ سے زیادہ انڈرسٹریز لگا کر بے روزگاری کی شراح کو کم کیا جا سکتا ہے